دنیا ملے گی آپ کو ایسی اب اللہ کہتے ہیں یہ ساری جتنی بھی اس پہ ایف آئی آر کے اندر شکیں لگی ہیں اور جتنی اس کے اوپر حدیں لگ رہی ہیں اور جتنا اس کے خلاف اس وقت جو ہے وہ اللہ کے ہاں فرشتے لے کر کے آئے ہیں یہ جتنے جرم اور گناہ گنوائے ہیں یہ ہے کون یہ مشرک تھا اللہ کے ساتھ اور الہ بناتا تھا اپنا نفس الہ کہیں بھت الہ کہیں انسان الہ کہیں بزرگ الہ کہیں مرے ہوئے الہ کہیں زندہ الہ کہیں حجر الہ کہیں شجر الہ یہ مشکل کشاہ وہ حاجت روا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی تیرے در کبھی میرے در کبھی ان کے در کبھی ان کے در کبھی دربدر غمِ عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا اللہ کہتے ہیں آہ ذرا یہ سلاخ بھی گزارو اور اسے بتاؤ کہ اب کہاں سے گزرنا ہے یہ ہے وہ بدنصیب کہ جس نے رب کے ساتھ الہ بنائے اور بنائے فَعَلْكِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ جہنم کے اندر پھینک کہ اس کا عذاب شدید کر دیا جائے قَالَ كَرِينَهُ رَبَّنَا مَا اَتْغَيْتُهُ جب یار کو بھی ساتھ میں ساڑھا جائے گا نا یار کو کرین کو دل کو نفس کو جی کو دینے والے کو اُتھل پنگے دینے والے کو یہ میرا نفس نماز پڑھ لے یار ریندکی کرنی پڑھ گئے یہ حق دے یا چھڑ برے یار یہ نیکی کر لے لے تینوں کادی لوڑے میرا ایک دل کہندہ کرنا دوسرا کہندہ یہ جو دوسرا کہندہ کہ نہ کر کرنے والا اور جو نہیں کرنے والا ہوتھے کہندہ چلوٹ شاباس اُتھل پنگے دیتا ہے یہ تیرا کرین یہ تیرا سایہ یہ تیرا حمزاد یہ تیرا جن یہ چھپا ہوا یار جس کو تُو نے اپنا وجود دے رکھا ہے جو تیرے اوپر اپنی نگرانی اور حکومت کرتا ہے یہ چیخے گا بولے گا موقع ڈھونڈے گا مولا میں انہوں معاف کریں میں انہوں تو بچوں کٹ دے دیوں میں انہوں نے اسی آکھے آیا میں نے تو اسے باغی نہیں بنایا تھا ولیکن کانا فی ظلالم بھئی یہ خود ہی گمراہ سی میں انہوں بس کہندہ آسا میں ادھا آتا ہے بڑے آسا سوچو کنے یارہ پیچھے لگے جائے ہو جی میں انہوں بزرگاں نے کیا میں انہوں فلان نے کیا میں انہوں نے آکھے آیا میں اس دے کہندہ کیتا ہے یہ قیامت کے دن سارے جھپلا کے سائیڈ پہ ہوں گے رب کہے گا ظالموں میرے سامنے اب نہ لڑو وعید بھیج چکا نصیت اتار چکا قرآن کی قسمیں پیش کر چکا والقرآن المجید قرآن کی قسم میں نے بتایا تھا اگر یہ نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدِيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّا مِن لِلْعَبِيد میرے ہاں بات اصول ظابطہ قانون قائدہ نہیں بدلتا میں ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا یہ تمہاری کمائی ہوئی کھٹی ہے اب کھاؤ حضرات دو رکو مکمل ہو گئے تیسرا رکو رہتا ہے ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں آگے جو ہے آیت بڑی خوفناک ہے يَوْمَنَقُولُ لِجَهَنَّمَ حَلِمْ تَلَاتِي وَتَقُولُ حَلْمٍ مَّزِيد اللہ خوفناک منظر سے بچائے قرآن کی قسم 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 یہ سارے جواب تھے جو تیرے رحمان نے سورہ قاف میں بیان کیے اور محبوب اسے جمعے میں پڑھ کے اپنی قوم کو ڈراتے تھے سمجھاتے تھے سبق پڑھاتے تھے توحید بتاتے تھے وحی کا حق ہونا بتاتے تھے نبوت کا حق بتاتے تھے رسالت کا حق بتاتے تھے قرآن کا حق بتاتے تھے آیات کی حقیقت بتاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور بیان کی حقیقت واضح کرتے تھے مگر کوئی انسان نہیں سمجھ سکا تو گھر میں رکھا ہوا اپنی مسجد اور مدرسے کا قرآن ہی پڑھ لے ایک ہی جیسی آیات ہیں ایک ہی جیسا ترجمہ اور معانی ہے اللہ تعالیٰ مجھے باغی نہ بنائے اکڑنے والا نہ بنائے حق کو ماننے والا بنائے ٹھکرانے والا اور انکار کرنے والا رد کرنے والا نہ بنائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ